اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینک الہبیب کے کسٹمر کس طرح بینک الہبیب کی اپلیکیشن کو استعمال کیے بغیر کسی بھی دوسرے بینک الہبیب کی اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بینک الہبیب کی طرف سے یہ سروز صرف ان کسٹمر کی دی جاتی ہے جنہوں نے اپنے ریجسٹر موبائل نمبر یو فون کا رکھا ہوا ہے یو فون کے وہ کسٹمر صرف سٹار ایٹ زیرو ایٹ ہیچ ڈال کر کے نہ صرف کسی بینک اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے اکانڈ بیلنس چک کر سکتے ہیں اپنے اکانڈ کی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نمبر پہ ایزی لوڈ یا کوئی بھی بھی لدا کر سکتے ہیں تو آج کی اس فیڈی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینک الہبیب کے کسٹمر بینک الہبیب کے کسی دوسرے اکانڈ میں کس طرح سے فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم سیمپل اپنے ریجسٹر یو فون سیم سے سٹار ایٹ زیرو ایٹ ہیچ ڈائل کرتے ہیں سٹار ایٹ زیرو ایٹ ہیچ ڈائل کرنے سے مختلف بنگو کے نام ہمارے سامنے اپن ہو جاتے ہیں یہاں پہ فورس نمبر پہ بینک الہبیب ہے ہم یہاں پہ فور انٹر کرتے ہیں اور سینڈ کی آپشن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جو ہی ہم اس طرح کلک کرتے ہیں تو ہمارا اکانڈ یہاں پہ ہمیں شو ہو جاتا ہے اپنے اکانڈ کو سیلٹ کرنے کے لیے ہم جس یہاں پہ ون انٹر کرتے ہیں اور سینڈ کی آپشن کے اوپر پھر سے کلک کر دیتے ہیں اس طرح ہم اپنے اکانڈ منیو میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ہم بیلنس بھی دیکھ سکتے ہیں statement بھی check کر سکتے ہیں fund transfer بھی کر سکتے ہیں تو fund transfer کرنے کے لیے یہاں پہ ہم 5 click کر کے پھر سے send کے option کے اوپر click کرتے ہیں یہاں جو ہی ہم click کرتے ہیں تو first option آجاتی ہے within bankal habib اور second option پہ enter bank fund transfer تو ہم bankal habib کے account میں transfer کریں گے تو one enter کر کے پھر next کے option کے اوپر click کریں گے اب ہم نے یہاں پہ اپنا جو bankal habib کا account ہے جس میں ہم نے fund transfer کرنا ہے وہ ہم نے simply یہاں پہ enter کرنا ہے تو branch code کے ساتھ complete جو 17 digit account ہے وہ ہم نے یہاں پہ enter کرنا ہے اور next send کے option کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے amount لکھنی ہے کہ کتنی amount ہم نے transfer کرنی ہے amount لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو account titles ورہا سارے سارے انفارمیشن اس کو verify کرنا ہوتا ہے اور وہ ہم ایک اوکے کے لیے ایک لکھ کے send کے option کے اوپر click کرتے ہیں تو اس طرح verify ہو جاتا ہے اب ہم نے simple جو ہمارے four digit pin ہوتی ہے وہ ہم نے select کرنی ہوتی ہے پھر سے send کے option کے اوپر click کرنا ہوتا ہے وہ bank الہبیب کے کسی دوسرے account میں transfer ہو جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہے کسی بھی bank الہبیب میں account میں fund transfer کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی دوسرے bank account میں fund transfer کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو کے option کے اوپر click کرتے ہیں other bank میں اور پھر same procedure ہم adapt کرتے ہیں